اسلام علیکم میرے عزیز آمتنو ایکس پرائی منسٹر عمران خان از اریسٹڈ اور ان کو تین سال کے لیے جیل ہوئی ہے مطلب تین سال کے لیے ان کو جیل بیجا جا چکا ہے اس وقت وہ اڈیالہ جیل کی طرف جا رہا ہے لیکن اصل گیم اب شریعہ ہیا ہے لیکن جو کل پرسو تک بہت ہی جو انید ہے پاکستان کے اندر ایکس پرائی منسٹر عمران خان واپس آ جائیں گے اپنی عوام کے اندر اور بہت زیادہ خوشی ہوگی اس وقت پاکستانیوں کے لیے اس وقت پوری دنیا کا جو میڈیا ہے وہ عمران خان کے اریسٹ کو دکھا رہا ہے ایون کہ ہمارا جو بھارت ہے دشمن وہ بھی کہہ رہا ہے کرپشن کیس میں عمران خان کو اریسٹ کیا جا چکا ہے اس وقت وہ پاکستان کی جو پارلیمنٹ میں بھی نہیں لڑ سکتے مطلب پانچ سال کے لیے ان کو نائل کر دیا گیا مطلب پارلیمنٹ کے اندر تو بلکل جائے نہیں سکتے اور وہ ان کے اوپر بہت زیادہ جو جرمانہ پی کرنا ہے وہ ایک لاکھ روپے کرنا اگر وہ بھی نہیں کرتے تو چھے ماہ قید اور ہو جائے گی عمران خان کو اس وقت پاکستان کے بہت بڑے لیڈر ہیں ایسے سمجھ لو امت مسلمہ کے لیڈر ہیں لیکن اس وقت جو کرنٹ پالیٹکس ہیں پاکستان کی جو کرنٹ پالیٹکس ہیں بہت زیادہ کرپٹ ہو چکی ہیں وہ صرف اسی آدمی کو گھرانا چاہتی ہے اور اس وقت پوری دنیا میں اس کے اریسٹی گونج پہنچ چکی ہے لیکن پاکستان کا جو امیج ہے پوری دنیا میں وہ ٹھیک نہیں جا رہا اب معاملہ کیا ہے عمران خان کو تین سال کے لیے تو اریسٹ کیا جا سکتا ہے یہ تو ہے عمران خان کی صورتحال پاکستان کے فارور پرائم پینسٹر ہیں ان کو اسی طرح بے دردی سے اریسٹ کیا گیا ان کی کوئی ریسپیکٹ نہیں ہے سوچو عام آدمی کی ریسپیکٹ بھی نہیں ہے عام آدمی کی زندگی اس سے زیادہ بہت زیادہ تباہی کی طرف جاری ہے بہت زیادہ مہنگائی ہے بہت زیادہ ڈیویلپمنٹ نہیں ہو رہی ملک کے اندر اس وقت جو انرجی کی پرائسیز ہے ہائی ہیں لیکن عمران خان کی جو گورنمنٹ ہے اس کو گرانے پر پی ڈی ایم لگی ہویا اور کچھ نہیں وہ نہیں چاہتی کہ عمران خان آگے آئے الیکشن میں آکے لڑے اسی وجہ سے انہوں نے توشا خانہ کیس ہے ان پر ڈال دیا اب معاملہ کیا ہے پاکستان کے اندر جو پاپولیریٹی ہے عمران خان کی وہ بہت زیادہ جاری تھی مطلب جیسے جیسے الیکشن قریب آ رہے ہیں پاکستان کے اندر جو عمران خان کی اس وقت جو پاپولیریٹی ہے وہ پوری دنیا کے اندر چوری ہے اور پاکستانی امام کیونکہ پاکستانی امام اسی کو لیڈر کو پسند کرتی ہے جو ان کو جو حقیقی ازادی کی طرف لے کیا ہے اب معاملہ کے پجتر سالوں سے پاکستان کے اندر کیا ہے وڈیرے جاگیرد نظام ہے وہ اس وقت رول کر رہا ہے ملک کے اندر عام کے کچھ فیصلے نہیں ہوتے ایمن کے عمران خان کی جو ایف آئی آر ہے جو اس وقت اٹیک ہوا تھا اس کی بھی لانچ نہیں ہوئی ایف آئی آر تو عام بندے کی زندگی کیسے اسی وجہ سے عام آدمی نے عمران خان کو پیار کرنا شروع کر دیا لیکن عمران خان کے خلاف کیا ہے اس وقت کی جو کرنٹ ایکسٹیبلشمنٹ ہے وہ ہوگی وہ نہیں چاہتی کہ انٹی امریکن پرسن پاکستان میں آیا اور پاکستانیوں کو ویڈ کرے لیکن اس وقت جو کرنٹ پی ڈیم ہے ان کی جو پاپولیریٹی ہے وہ بالکل کم ہوگی چاہے وہ شباز شریف ہو یا نواز شریف ہو یا زرداری ہو یا بلاور بٹوئے اس کے عریسٹیں ان کی جو پاپولیریٹی اور کم ہو جاتی اتنا جو فیمس ہو چکے ہیں پاکستان کے اندر اگر بات کی جائے توشہ خانہ کیس جس میں انہوں کو سزا دی گئی ہے تین سال کے لیے اور پانچ سال کے لیے اسمبلی سے نائل کر دی گئے یہ اصل میں توشہ خانہ کیس ہے یہاں پر توشہ خانہ کے اندر جو بہت سارے گفٹ ملتے ہیں فارن ڈیومیٹریز ہیں مطلب پاکستان کے فارن منسٹر یا کوئی بھی پاکستان کے پرائن منسٹر یا کوئی بھی پاکستان کا آدمہ دوسرے ملک جاتا ہے سعودی عرب جاتا ہے تو پاکستان کی اس آدمی کو کیا ہے گفٹ دیتے ہیں وہ ان آدمی کو نہیں دیتے وہ دیتے ہیں ملک کو مطلب وہ پاکستان کا گفٹ ہوتا ہے چاہے وہ گھڑی ہو یا نیکلس ہو یا گن ہو جو کچھ بھی ہو تو وہ واپس میں آکے توشہ خانہ میں جمع کروانا ہوتا ہے وہاں پر پیسے دے کے خود خرید رہا ہوتا ہے بعد میں اپنے پاس رکھنا ہوتا ہے اسی طرح عمران خان نے کیا لیکن ان کے پیسے کم دیئے یا ملٹری سیکٹری جو وسیم برگیڈیر صاحب چیمہ ہے ان کے ذریعے سیل کیے عمران خان نے لیکن ان کے اوپر کیس کر دیا کرپشن کا کیونکہ اس وقت کرنٹ گورنمنٹ کو اور کوئی کیس نہیں نلا عمران خان کے خلاف کرنے کے لئے اور اسی وجہ سے عمران خان کو اسی کیس میں ڈال کے ان کو ارسٹ کیا جا چکا ہے اس وقت جو پاکستان کی کرنٹ پولیٹکس ہے وہ بہت زیادہ کرپٹ کیا صرف عمران خان کو گھرانا چاہتی ہے اور کسی کو نہیں اب معاملہ کیا ہے نائن مہیں کو رائٹ ہوئے جب پاکستان کے فارن پرائم منسٹر عمران خان کو گرفتار گیا بہت زیادہ جو تباہی ہوئی ملک میں بہت زیادہ جو اس وقت جناہ ہاؤس لاہور کے اندر اس پہ اٹیک ہوا اب معاملہ کیا وہ گرفتاری نہیں تھی اصل گرفتاری آج یہ جو عدالت نے دیا ہے اس وقت کی جو گرفتاری تھی وہ زدردستی تھی آج کی جو گرفتاری ہے یہ جو کوٹ نے کہا ہے انہوں نے کہا ہے اس وقت کوٹ سے کیا یہ آج کی گرفتاری ہے لیکن عمران خان نے کہا ہے اپنے جو اس وقت کرنٹ پروٹیسٹرز ہیں ان کو کہا ہے پور امن اور سکون سے اتجاج کریں پورے ملکوں میں کریں آپ کو بھی میں کہتا ہوں ملک کو بلکل نقصان نہ پرنچائے اس کے بعد آرمی اور عمران خان آپس میں اٹک کر دینے شروع ہوگے اور پاکستانے کے آرمی اور اسٹیبلیجمنٹ عمران خان کے خلاف ہوگی اور دونوں آپس میں ایک دوسرے کے بشمن بننے شروع ہوگی اب معاملہ کیا ہے یہ بات ہے صرف عمران خان کی کیا صرف عمران خان نے توشہ خانہ سے چیزیں لیا ہے یا پھر پاکستان کے فارمر جو پریزیڈنٹ ہے آسوارل زرداری انہوں نے کیا لیا ہے پاکستان کے فارمر پرائم منسٹر جو کہ نواز شریف انہوں نے کیا لیا ہے پرویز وہ شروع نے کیا لیا ہے کیا صرف عمران خان کو سزا ہونی تھی توشہ خانہ کیس میں یا کچھ جنہوں نے بی ایم دبلیو لیا ہے وہ کہاں ہیں وہ 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 کہاں ہیں ان کو عرس کیوں نہیں کیا جا جا عمران خان کو کرنا تھا بات فیر اینڈ فری الیکشن کی ہونی ہے تو کرو لیکن جو توشہ خانہ کیس کی کرنی ہے تو وہ بھی فری اینڈ فیر کرو اور کسی کو برابر حقوق دو سبی کو برابر پکڑو نہیں تو عمران خان کو کیوں پکڑے کیا عمران خان ہی آ رہا پورے ملک میں ایلیکشن کر رہا ہے اب معاملہ کیا ہے پاکستان کا جی ایس پی سٹیٹس خطرے میں پڑ چکا ہے کس طرح کے عمران خان کے عریشت کی وجہ تھے جی ایس پی سٹیٹ ہے پاکستان اپنی ایکسپورٹ یورپ کو کرتا ہے تو وہ کرنٹ سیچویشن ہوتی ہے ملکی کی وہ دیکھتا ہے کیا کرنٹری میں گورنمنٹ اچھی ہے یا نہیں اچھی پولیٹیکل کرائسیز کیسے ہیں اگر پولیٹیکل کرائسیز ٹھیک نہیں ہے تو کیونکہ پاکستان کا جی ایس پی سٹیٹس اسی سال انڈ ہونے جا رہا ہے وہ ریمووی کرنے کے لیے جو پاکستان کی کوششیں وہ بھی نکام ہو جائیں گی اگر ایسا کرتا ہے پاکستان اب معاملہ کیا ہے پاکستان کے ارسٹ کی وجہ سے عمران خان کو کہ ارسٹ کی وجہ پاکستان کو جو نقصان پچھلی تڑھا ہوا وہ اردہ روپے ہوئے پاکستان کو یہی عمران خان کے ارسٹ کی وجہ سے اور اربان روپے پاکستان کو نقصان ہوگا اگر یہ ان لیگل دو میل اسمار کرتے ہیں عمران خان کو ارسٹ کرنے میں اگر بات کی جائے ایس طرح ملکی جو سورتے ہارے وہ پولیٹیکل انسٹیبلیٹی سے جوری ہوئے مطلب پولیٹیکل انسٹیبلیٹی ہوگی تو پاکستان ترقی کرے گا اگر انسٹیبلیٹی ہو نہیں ہوگی تو پاکستان ترقی نہیں کرے گا پاکستان کی پولیٹیک سے ہر چیز جڑی ہے اسی طرح پاکستان میں اٹیک بھی اسی چیز سے جوری ہوئے ہیں اگر آپ کو سمجھ آگئے یا ہمارے ساتھ ڈھوڑے رہے ہیں کی واجنگ شکریہ 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 اللہ حافظ